اس جماعت نے ملک دشمنی کی انتہا کر دی انہیں پاکستان اور یہاں کے عوام کا خیال ہوتا تو کبھی بھی ایسا موقف اختیار نہ کرتے ہیں پاکستان دشمنی میں ایسے ایشیوز اٹھائے جاتے ہیں کون ملک ہے جہاں غیر قانونی غیر ملکی آپ کی معیشت کو یرغمال بنائیں ٹرانزیٹریٹ سمگلنگ کے لیے استعمال ہو پاکستانی مارکیر سے ڈالر سمگل ہو رہا ہو فٹلائزر گندم چاول سمگل ہو جائیں دیشتگرد غیر قانونی طریقے سے سرحد پارس سے آئے غیر ملکیوں کی بیڑ میں گم ہو جائیں دو سے تین لاکھ افغان جو نیٹو کے لیے کام کرتے تھے وہ پاکستان میں ٹرانزیٹ میں بیٹے ہیں نیٹو والے ان کو لے کر نہیں جا رہے پاکستان جب کرکٹ میچ ہو تو گانیاں پاکستان کو پڑتی ہیں لیکن گورنمنٹ کا رزول مضبوط ہے چاہے جتنی بھی مخالفت ہو غیر قانونی تارکین وطن کو واپس بیجا جائے گا اور الحمدللہ یہ تعداد تقریباً پانچ لاکھ تک پہنچ چکی ہے اس کے علاوہ انٹل ریپورٹس بھی ہیں کہ چمن کے پرلت میں افغان پناہ گزینوں کی مہاجرین کی ایک کثیر تعداد موجود ہے ان کو ان کی میپنگ ہوگی اور انہیں افغانستان بیجا جائے گا جس طرح انٹیئر منسٹر نے کہا ہے افغان مہاجرین کو کسی بھی سیاسی ایکٹیوٹی میں یا سرگرمی میں اجازت نہیں ہے عکومت چمن کے مقامی لوگوں کو روزگار اور کاروبار کے اقتعامات کے لیے موقع فرام کرتی ہے سب سے پہلا منصوبہ ماسٹر پلان کا منصوبہ ہے جو ایک ہفتے یا دس دن میں مکمل تیار ہو کے آپ کے سامنے آ جائے گا اس میں کاروبار سبزیاں اور پھل منڈی شامل ہیں عکومت نے یومیہ اجرت کمانے والوں کی مدد کے لیے اقدامات کیے ہیں اور متبادل روزگار پیدا ہونے تک انہیں اجرت فرام کی جائے گی بیارسپی اور مقامی قانون آفیس کرنے والے اداروں بشمول ڈی سی آفیس ایف سی کے تعاون سے تمام ضرورتمند لوگوں کو راشن اور کھانا فرام کریں گے جلد ہی ڈی سی چمن کچھری کا انعقاد کریں گے اور ان اقدامات کی تفصیل بیان کریں گے جو حکومت نے اس وقت یعنی کرنے جا رہی ہے ڈی سی آفیس ان تمام کوششوں کو لیڈ کرے گا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ چمن کے مقامی عوام کے معاشی مشکلات میں مدد کریں لیکن یہ میں بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی سیاسی سرگرمی کوئی بھی سیاسی پارٹی جو چمن کے ایشیوز کو سیاست کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے گورنمنٹ پہ پریشر ڈالتی ہے ان کا پریشر قابل قبول نہیں ہوگا بہت شکریہ موسیقی اچھان ، موسیقی اچھان없ر طرف پر کارٹی کام کی حاضر موسیقی 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 بہت زیادی یاپنی دان 본erkaptان کوئسوں موسیقی جاتے ہیں جس قدر سیلیت تریڈ سے تو آفیسرز اپنے تفاہ سے نے حملے کیوں نشان پر اس پر رکھاتے ہیں اور دوسری بات یہ تریڈز کہاں سے یہ بھی پتہ ہے کیسے ہیں یا جہاں کی ملیٹرز کروک سے کہاں سے پہلی بات یہ کہ تریڈز الیٹ ایشو ہوتے ہیں اور اس کے مطابق کاروائی ہوتی ہے پرو ایکٹیو ایک رویہ ہے جہاں پہ تریڈ امنٹ ہوتا ہے اس کے خلاف کاروائی کی جاتی ہے دوسری بات یہ کہ آفغان تارکی نے وطن کے حوالے سے جو کمپین کیا اپنے اشارہ کیا اس وقت جو ناکنگ ہے دور جو ہے وہ پالسی کے تحت نہ صرف پولیس بلکہ آدھر لا انفورسمنٹ ادارے جس میں ایف سی بھی شامل ہے گھروں میں جا کے ان کے تارکین وطن غیر کامنی تارکین وطن کے ڈاکومنٹ چیک کیا جا رہے ہیں لہٰذا میک نو مسٹیکس ہم نے تیس جنوری تک ایک میڈین لوگوں کو بیجنا ہے وہ سارا تفصیل جو ہے وہ لوکل اجزامیہ بتائی گی بہت شکریہ آپ کا تینکیو